سندھ کے شہریوں کی حق تلفی نہیں ہونے دیں گے سندھ کے حصے کی نوکرییں صوبے ہی کو ملنی چاہیے مرتضی وحاب نے واضح کر دیا ترجمان سندھ حکومت کہتے ہیں کہ چینی برامت کرنے کی اجازت وفاق نے دی تھی ای سی سی نے صرف سفارش کی تھی چینی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے کس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی غلط پی سی آر جاری کرنے والے افسران کے خلاف کاروائی ہوگی کہ اگر سندھ کا کوئی شہری بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی حق تلفی ہوئی ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ کسی شخص نے غلط طریقے سے پی آر سی حاصل کر کے اس کی حق تلفی کی ہے تو وہ بھی اس ایپلٹ فورم کے سامنے اپنی درخواست دائر کر سکتا ہے اور اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی کی جائے گی شگر کمیشن خود کہتا ہے کہ پاکستان میں چینی کی قیمتوں میں اس لیے اضافہ ہوا چونکہ چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی وفاقی حکومت نے اجازت دی اس ریکویسٹ کے بعد ای سی سی نے اس کو اپروف کیا اور ای سی سی کی فیصلی کی توسیق وزیر آزم کی سربراہی میں وفاقی کابینہ نے کی کہ چینی ہم نے اسی سے بیاسی روپے کے درمیان خریدی ہے اسی سے بیاسی روپے کے درمیان جبکہ اس دوران تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ایکس مل پرائیس چھہتہ روپے تھی سیونٹی سکس روپیز تھی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ تین لاکھ پینسٹھ ہزار ٹن کیوں مہنگے داموں پر خریدی گئی کس کو ریلیو دی جاری تھی کس کی ایما پر یہ کام کیا جارہا تھا جن لوگوں نے غلط طریقے سے جن سرکاری افسران نے غلط طریقے سے یہ پی آر سی ایشو کیے ہیں ان کے خلاف بھی قانونی چارجوئی کی جائے گی تاکہ یہ اگزیمپل سیٹ کیا جا سکے کہ کسی شخص کو قانون شکنی نہیں کرنی چاہیے اور کسی شخص کو سندھ کی عوام کا حق سلب نہیں کرنا چاہیے موسیقی